امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک چیز نے مجھے پیچین کر کے رکھا ہے میری ایک بیوی ہوا کرتی تھی جو میرا خیال لگتی تھی میں اس سے پیار کرتا تھا وہ مجھ سے پیار کرتی تھی ہم میع بیوی کم دوست زیادہ تھے زندگی گزر رہی تھی لیکن حالات بتلنے کے بعد ہم الگ ہو گئے لیکن آج کل اس کی یاد بہت آتی ہے کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے یہ معلوم کیا جائے کہ جس طرح سے میں اس کو یاد کرتا ہوں کیا وہ بھی مجھے یاد کرتی ہے اگر وہ بھی مجھے یاد کرتی ہے تو میں پھر سے اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر یاد نہیں کرتی تو میں اسے بھولنا چاہتا ہوں امام علی نے مسکرہ کے کہا اللہ نے انسان کو ایک عظیم نعمت دی ہے جس کو تماغ کہتے ہیں جس کے توسط سے انسان وقت سے پہلے والی چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پہچان لو یہ دیکھ لو کہ جس کو تم یاد کرتے ہو کیا وہ تمہیں بھی یاد کرتا ہے تو تم رات کو سونے سے پہلے سورہ رحمان اور سورہ یاسین پڑھو اور پھر دعا مانگو کہ اے میرے اللہ تو تو مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے جس کی یادوں نے مجھے پہچین کر کے رکھا ہے جس کو میں بار بار یاد کرتا ہوں تو مجھے خواب میں کوئی ایسا مندر دکھا جس سے مجھے معلوم ہو کہ جس کو میں یاد کرتا ہوں کیا وہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں تو پھر سوچاؤ اگر خواب میں اس شخص کا چہرہ نظر آئے اچھے مناظر نظر آئے تھنڈی ہوا محسوس ہو یا سفید رنگ نظر آئے یا ہرا رنگ نظر آئے تو سمجھ جانا وہ شخص بھی تمہیں تمہاری طرح ہی یاد کرتا ہے لیکن اگر خواب میں اندھیرہ ویرانہ تنہائی اداسی پریشانی نظر آئے یا وہ شخص نہ نظر آئے تو پھر سمجھ جانا کہ وہ شخص تمہیں بھول چکا ہے اور اگر پہلی رات تم خواب نہ دیکھ سکو تو مسلسل سات راتیں یہ عمل کرتے رہو کسی ایک رات تمہیں الہام ضرور ہوگا کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی ہر دعا سنتا ہے